میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ولایت کے لیے خاص عبادات ضروری ہیں؟ عبادات دو طرح کی ایک تو فرض عبادات ہیں اور ایک نفلی عبادات ہیں فرض عبادات سے تو کسی طرح مفر ممکن نہیں ہے وہ تو ہمیں ہر حال میں ادا کرنی ہے نفلی عبادات اب وہ یقینی طور پہ اس کو میں کہہ دوں گا کہ ہاں ضروری ہیں لیکن خاص انداز کی نہیں نفلی عبادات کی بات کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ جتنا ہم رب کی طرف لو لگائیں گے جتنا ذہن ہمارا متوجہ رہے گا رب کی طرف اتنی ہی زیادہ تیزی سے ہم روحانیت کا سفر طے کریں گے تو رب کی طرف ہر وقت متوجہ رہنے کا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ ہم نفلی عبادات میں مشکول رہے ہیں وہ نفلی عبادات نفلی نماز کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں ذکر اذکار کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں اور وہ تلاوت کلام پاک کی صورت میں بھی تلاوت کلام پاک کسرت سے کرنی چاہیے انسان کو لیکن یہاں ایک چیز ہمیں یاد رکھنے چاہیے کہ عبادات کے اندر بھی ایک اعتدال کو ہم قائم رکھیں یہ ایسا نہ ہو کہ ہم شروع میں تو جوش سے لمبی ٹوڑے عبادات شروع کر دیں لیکن بعد میں جب ہماری روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہمارے سامنے آئیں تو پھر ہم عبادات سے جور ہو جائے اعتدال کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے لیکن رب کو یاد رکھنا چاہیے ہر وقت ذہن ہمارا متوجہ رہے رب کی طرف تو قربہ الہی کی طرف چلے جائیں گے جو خاص عبادات آپ اشارہ کر رہی ہیں میں ذاتی طور پر تو ان میں یقین نہیں رکھتا اگر ہم تین چیزوں کو ایک ملغوبہ تیار کر لیں اپنے اندر کہ ہماری پاکیزہ سوچ یا جس کو میں اور فیام میں پوزٹیپ تھنکنگ کہتا ہوں وہ عبادات اور نیکی اس میں نیکی بڑی اہم ہے عبادات تو ہم فرض اپنا آپ پورا کر رہے ہیں نیکی رول پلے کرتی ہے بہت سے بہت سے